ندائی کشمیر اسلسییشن کے ذرہ تمام پاکستان کاؤنسل خانہ بارسلونہ میں 73 وی یوم تاسیس کشمیر کی تقریب منعکت ہوئی جس کے صدارت کاؤنسل جنرل عمران علی چہدری نے کی تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک چہتی کیا کمر فاروق کی رپورٹ کانسلیٹ آف پاکستان بارسلونہ میں یوم سیاہ کشمیر کے پروگرام میں مقررین کا کہنا تھا کہ ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہندوستانی فوج نے جمہو اور کشمیر پر بڑی سغیر کے تقسیم ہند منصوبے کی مکمل خلاف ورزی اور کشمیروں کی امنگوں کے خلاف قبضہ کر لیا نیو یارک ٹائمز کا پورا ایڈیٹوریل اگر آپ پڑھنا چاہے کہ پاکستان was right in افغانستان مقررین نے ستائیس اکتوبر کو جنوبی ایشیا کی تاریخ کا یوم سیاہ کرا دیا انہوں نے کہا کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک یہ دن بدحالی کا باعث بنا ہوا ہے بھارت اس وقت سے پورے خطے میں اپنے غیر قانونی ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری گزشتہ سات دہائیوں سے اپنے پیدائشی حق کے خود ارادیت کی حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اس وقت تک تحریکی آزادی جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ منطقی انجاب تک نہیں پہنچ پاتی کانسل جنرل پاکستان نے کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی سیاسی خلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کی عظم کا عادہ کیا موسیقی